مول کی سمبل فامولا میس اور آئینک میس آفا سبسٹانس ایکسپریسٹ ان گرامز کسی بھی سبسٹانس کی ایٹومک میس کو ملیکلر میس کو فامولا میس کو یا آئینک میس کو اگر گرامز میں ظاہر کر دیں اور گرامز میں ظاہر کرنے کے بعد جو کوانٹیٹی بنے گی گرامز میں وہ مول کہلاتی ہے تو پڑا ہی سمبل سا ہے جیسا کہ ہائیڈروجن اس سے ہم واقع ہے کہ اس کی ایوریج ایٹومک میس تھی وان پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ اے ایم یو تو اب ہم نے اے ایم یو نہیں لینے کیونکہ اے ایم یو کو ہم کسی بیلنس سے بے نہیں کر سکتے کسی ترازو سے تو لیسے تول نہیں سکتے بہت چھوٹی ویلیو ہے تو اے ایم یو کو آپ نکال لیں اور اس کی بجائے گرامز یونٹ پٹ کر دیں یعنی سیم مگنیچور لیں اے ایم یو کی بجائے گرامز میں لیں یعنی اے ایم یو کی بجائے گرامز میں وے کریں گرامز میں اس کا وزن کریں گرامز میں اس کو تو لیں اور گرامز میں وہی مگنیچور جب گرامز میں آگے گی تو وہ مول کہلائے گی اب ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ ای ایم یو ہو تو یہ ہائٹروجن کے ایک ایٹم کی میس ہوگی مگر جب ہم ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ گرامز دیں گے لیکن ترازوں پہ ہائٹروجن ایٹم گراتے جائیں تو ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ گرام میس ہو جائے گی سٹاپ کر دیں اس وقت اتنی میس جو اکٹھی ہو جائے گی اور جو دھیری لگ جائے گی اس کو ہم ون مول کا نام دیں گے سیملائی کاربن کے ایک ایٹم کی ماس بنتی تھی ٹوائنٹ زیرو 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 ای ای ایم یو اب ہم ای 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 ایو کو تو وے کرنے سے کاثر رہے اس کو تولنے سے کاثر رہے نہیں تول سکتے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کسی طرح اسے اس کو تولیں لہٰذا ہم میکنی چود وہی رکھتے ہیں ٹوائر اور کاربن پٹ کرتے جاتے ہیں جب 12 گرامز ہو جائیں گے تو جتنی میس بنیں گی تو اس کو ہم 1 مول کا نام دیں گے یعنی 1.008 گرام آف ہائیڈروجن is 1 مول آف ہائیڈروجن similarly 12 گرام آف کاربن is also 1 مول آف کاربن تو اس کا دوسرا نام ہے 1 گرام مول یا 1 گرام ایٹم تو یہ تینوں نام پرمیسیبل ہیں جائز ہیں درست ہیں اور استعمال ہوتے ہیں یعنی جب بھی کہا جائے گا کہ 1 مول ہائیڈروجن ایٹمز کا لاؤ تو ہم 1.008 گرام لائیں گے یا 1 گرام مول آف ہائیڈروجن لے آئیے ہم 1.008 گرام لے آئیں گے یا کہا جائے گا 1 گرام ایٹم آف ہائیڈروجن لے آئیں تو اچھے طریقے سے یاد رکھیں ہم ہائیڈروجن کا 1 گرام نہیں لائیں گے بلکہ یہ ایک ٹرم ہے ایک استعلاح ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے 1 مول ہم 1.008 گرام لے آئیں گے دوسری ایکزمپل سے سمجھتے ہیں اگر کہا جائے کہ 1 گرام ایٹم آف کاربن لے آئیں تو ہم کتنے کاربن لے آئیں گے 12 گرام کاربن لے آئیں گے 1 گرام کاربن نہیں لائیں گے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے 1 گرام ایٹم سے مراد ایٹمز کا 1 گرام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد 1 مول ہے اور یہ بطور استعلاح استعمال ہو رہا ہے تو ہم 12 گرام لیں گے کاربن کا تو یہ بن جائے گا کاربن کا 1 مول تو اس کے لئے یہ تین نامز ہیں اس کی فامولہ ہے number of gram atoms یا number of moles یا number of gram moles is equal to mass of the element in gram اور molar mass of the element تو یہ فامولہ ہے اگر ہم 12 گرام لیں کاربن یہاں 12 اور molar mass کیا ہے یعنی ایک مول کی mass کیا ہے 12 تو کتنے گرام ایٹم یعنی کتنے مول آئیں گے 1 اگر 24 گرام کاربن ہو تو پھر 24 گرام یہاں پہ بٹے میں 1 مول کی mass 12 ہے تو جواب کیا آئے گا 2 یعنی 12 گرام ہوں تو ایک مول 24 گرام ہوں تو دو مول 36 گرام ہوں تو تین مول 36 اور 12 3 اس طریقے سے آپ لوگوں نے بہت ساری ایگزمپل بنا کے ان کو سولو کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے جی گزشتہ ایگزمپل تھی ہمارے پاس کسی سبسٹانس کی ایٹومک میس ایسا سبسٹانس جو ایٹومک فارم میں ہو ایٹومی حالت میں ہو تو اس کی ایٹومک میس میں لیں گے ہاں اگر ملیکل مولیکلر فارم میں ہو سبسٹانس ملیکلر فارم میں ہو جیسے وارٹر ہے جیسے سلفوریکشد ہے جیسے نائٹریکشد ہے جیسے امونیا ہے جیسے ھ12 ہائیڈروجن ہے اب کیا کریں گے اب ہم اس کی ملیکلر میس لیں گے ملیکلر میس آف آم ملیکلر سبسٹانس ایکسپریسٹ ان گرام کسی ملیکلر سبسٹانس کی ملیکلر ماس کو اگر گرامز میں ظاہر کیا جائے اگر ہمارے پاس اٹھارہ اے ایم یو وارٹر ہو تو یہ ایک ملیکل کی ماس ہوگی ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے مگر ایٹین میگنیچوڈ یہی رکھیں اور اے ایم یو کی بجائے یہاں پہ گرامز لے لیں تو اب یہ کیا کہلائے گا ون مول سلفیوری کیسڈ اکسیجن سکسٹین ہے چار سے ملٹیپلائی کریں چونسٹھ جمع سلفر کے بتیز نائنٹی سکس جمع دو ہائیڈروجن نائنٹی ایڈ اے ایم یو لیں تو ایک ملیکل کی محض تو میگنیچوڈ کو ہی رکھیں مگر گرامز میں اس کو لے لیں یعنی اٹھانویں گرام سلفیوری کیسڈ لیں تو یہ سلفیوری کیسڈ کا کیا ہوا ون مول ہوا یہ اس کا دوسرا نام ہے ون گرام مول اور تیسرا اس کا نام ہے ون گرام ملیکل گزشتہ ایکزمپل میں ہم نے کیا کہا تھا ہائیڈروجن اور کاربن کے لئے ون گرام ایٹم یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں ون گرام ملیکل اور یہ ٹرمینالوجی زیادہ اہم ہے اور یہ سپیسیفائی کر دیتی ہے مثلاً اگر ہمیں کہا جائے ون گرام یعنی ون مول ہائیڈروجن لے آئیں تو ایک سٹوڈنٹ تو لے آئے گا ون پوائنٹ سیرو ایٹ گرام ہائیڈروجن اور دوسرا لے آئے گا ٹو پوائنٹ زیرو ون سکس گرام ہائیڈروجن کیونکہ ون مول کے اندر سپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ ہائیڈروجن ایٹومک فارم والے کا ایک مول لے ہیں یا ایچ ٹو مالیکلر فارم والے کا ایک مول لے ہیں تو یہ جو نیچے والی ٹرمینالوجی ہے اگر وہ کہے گا کہ برنگ اباؤٹ ون گرام ایٹم آف ہائیڈروجن تو پھر ہم ون پوائنٹ زیرو ایٹ گرام لے آئیں گے اور اگر وہ کہے گا کہ برنگ اباؤٹ ون گرام ملیکل آف ہائیڈروجن تو اب ہم ملیکلر سبسٹانس کا یعنی ٹو پوائنٹ زیرو وان سکس گرام لے آئیں گے لہٰذا یہ ٹرمینالوجی ون گرام کے ساتھ ایٹم یا ون گرام کے ساتھ ملیکل جب لگتی ہے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے اس کا فامولہ ہے نمبر آف گرام ملیکل is equal to mass mass of ملیکلر سبسٹانسل گرام over ملیکلر 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 مثلا اگر ہم اٹھارہ گرام پانی لیں یہ ہمارے پاس given mass ہے دی گئی mass اور نیچے کیا ہے ملیکلر 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 اس کی بھی اٹھارہ ہی ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا ون گرام ملیکلر اور اگر ہم چہتیس گرام لیں تو 36 given mass جن دی گئی mass اور ملیکلر 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 ملیکم کیا ہے اٹھارہ چھتیس بٹا اٹھارہ دو اگر ہمارے پاس نوے گرام پانی ہو نائنٹی گرام water یہاں پٹ کریں گے اور بٹے میں کیا آئے گا وہ سیم رہتا ہے کہ ایک مل کی کیا ماس ہے وہ تو رہے گی اس کی اٹھارہ نوے بٹا اٹھارہ پانچ گرام ملیکل مول یا پانچ مول اس کے بن جائیں گے ہاں تو ہم نے فامولا اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا دی ایٹومک میس اور ملیکلر میس اور فامولا میس اور آئینک میس افا سبسٹانس ایکسپریس ٹین گرام تو ایٹومک میس ہو گئی ہائیڈوجن کی کاربن کی ملیکلر میس ہو گئی وارٹر کی سلفیوری کیسر کی اب ہم آتے ہیں فامولا میس کی طرف فامولا میس ٹرم یوز ہوتی ہے آئینک کمپاؤنڈ کے لیے آئینک کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے جو کیٹائین اور انائین کے ملنے سے نیوٹرل کمپاؤنڈ بنے جیسے سوڈیم کلورائیڈ ہے جیسے سوڈیم کاربونیٹ ہے جیسے امونیم کلورائیڈ ہے جیسے کیلشیم کاربونیٹ ہے اور بہت سارے اس قسم کے یہاں کلورین 35 شریعہ پانچ اور سوڈیم تیئیس تو یہ ملکے بنتے ہیں اٹھامہ نشاریہ پانچ 58.5 گرام تو یہ 55 پوائن 58.5 اے ایم یو ہوتا تو یہ ایک فامولا یونٹ کی ماس ہوتی مگر ہم نے اتنے گرامز لینے ہیں تو اب یہ کیا ہو جائے گی مول یا ون مول یا ون گرام مول یا ون گرام فامولا جہاں ورڈ فامولا آئے گا تو اس کا مطلب ہے آئینک کمپاؤنڈ کا ایک مول جو اے ایم یو کو گرامز میں بدلنے سے لایا گیا اسی طریقے سے سوڈیم کاربونیٹ 3 اکسیجن ہے 16 ملٹیپلائیڈ بائی 3 36 اور ایک کاربن ہے 12 اور دو سوڈیم ہے 23 ملٹیپلائیڈ بائی 2 ان کو ایڈ کریں گے 106 گرام 106 اے ایم یو لے تو ایک فامولا کاربونیٹ کی میس مگر اسی کو ہم نے اب گرامز میں ظاہر کرنا ہے ایکسپریس کرنا ہے تو یہ ون مول ہو جائے گی تو ون مول اور ون گرام مول اور ون گرام فامولا آف سوڈیم کھلورائیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ ریسپیکٹیبلی بل ترتیب من دونوں کے اس کو معلوم کیسے کرتے ہیں نمبر آف گرام فامولا یا نمبر آف مولز آف آینک کمپاؤنڈ گیون میس آف آینک کمپاؤنڈ دی گئی میس کتنی ہمیں دی گئی ہے اور فامولا میس اگر ہمیں یہاں پہ اٹھا منیشل یہ پانچ گرام نمک دیا گیا تو بٹے میں تو اٹھا منیشل یہ پانچ ہی آئے گا جواب ون اگر ہمیں ہزار گرام نمک دیا گیا ہے یعنی ایک کلو گرام ہمارے پاس سالٹ ہے ڈیبل سالٹ ہے تو اس کے کتنے مول ہوں گے تھاؤزین گریم ڈیوائیڈڈ بائی ففٹی ایٹ پوائنٹ فائیم اس کو یہاں پوٹ کریں گے اس طریقے سے جو بھی اس کا آنسر ہوگا ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے چوتھی چیز ہے ہمارے پاس آینک سپیشی آینک کمپاؤنڈ میں کیٹائین اور اینائین ملتے ہیں آینک بانڈ کے ذریعے سے اور جو چیز بنتی ہے وہ کہلاتی ہے اس میں آینک کمپاؤنڈ جبکہ آینک سپیشی میں ایک آین ہوتا ہے جس کے اوپر پوزیٹیو یا نیکٹیو چارج ہوتا ہے تو ایک آینک سپیشی کی میس کو اگر ہم گریمز میں ظاہر کریں تو وہ مول کہلائے گی مثلا ہمارے پاس ہے ہائیڈروکسل آین او ایچ اور اس کے اوپر ہے نیکٹیو چارج ہائیڈروکسل آین سیکسٹین پلس ون سیونٹین اے ایم یو ایم یو کو ہم نے گریمز میں بدلا اتنے گریمز لے لیں تو یہ کہلائے گا ون مول آف ہائیڈروکسل آین یا ون گریم مول آف آئین یا ون گرام آئین آف ہائیڈروکسل آئین سلفیٹ آئین ہے چار اکسیجن سکسٹین ملٹی پلائک بی فور سکسٹی فور پلس تھرٹی ٹو آف سلفل نائنٹی سیکس اے ایم یو اس کو گرامز میں بدلیں تو یہ بن جائے گا مول ون مول آف سلفیٹ آئین ون گرام مول آف سلفیٹ آئین اور ون گرام آئین آف سلفیٹ آئین اس فامولا سے ہم ملوم کر سکتے ہیں نمبر آف گرام آئین یا نمبر آف مول آف آئین گیون میس اوور آئینک میس آف دی آئینک سپیشی اگر ہمیں ہزار گرام سلفیٹ آئین دیئے گئے ہوں تو اس کے مولز یعنی گرام آئین کتنے ہوں گے ہزار کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں گے سلفیٹ کے نائنٹی سیکس پہ اگر ہمیں پانچ سو گرام ہائیڈر آئین دیئے گئے ہوں مول کتنے ہوں گے یہاں فائیو ہنڈڈ گرام اور بٹے میں کیا لکھیں گے سیمنٹین اس طریقے سے ہمیں اس کا انسر مل جائے گا چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں کاربن یہ ہمارے پاس کاربن کا ایک ایٹم ہے اور اس میں جو بلیک ہیں سیکس بلیک سپورٹس سیکس پورٹانز اور سیکس بلو سپورٹس اور سیکس نیوٹرانز سیکس پورٹانز سیکس نیوٹرانز ٹویلو نیوکلیونز نیوکلیس کے بارہ زرے یہ مگنیزیم ہے یا مگنیشیم ہے اس میں ٹویل بلیک سپورٹس ٹویل پروٹانز ٹویل بلو سپورٹس ٹویل نیوٹرانز ٹویل ہو گئے ٹویلو نیوکلیونز تو اس میں ٹویلو نیوکلیونز ہیں تو مگنیشیم کا ہر زرہ کاربن کے ہر زرے سے دو گنا بھاری ہوتا ہے کیوں کیوں کہ اس میں پروٹانز اور نیوٹرانز کی تیداد کاربن کی بنسبت مگنیشیم میں دو گنا ہے لہٰذا یہ ٹوائس ہیوئیر ہوگا تو یہ شارٹ کوئیسن میں بھی کبھی کبھار پوچھ لیا جاتا ہے ایک سیمپل سی ایکزیمپل سال کرتے ہیں ٹیکس بک سے ایکزیمپل نمبر سیکس کیلکولیٹی گریم ایٹمز جس کا دوسرا نام ہے مولز کے سیز کے سوڈیم کے اس کی 0.1 گریم دیئے گئے ہیں تو بڑا سیمپل سا ہے نمبر اف گریم ایٹمز اف سوڈیم ایز ایکل تو گیون میس اور مولر میس گیون میس ہے 0.1 گریم اور مولر میس سوڈیم کیوں تھی 23 تو یہ آنسر ہو گیا ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں پہ لے ہیں دوسرا ہے 0.1 گریم اف سیلیکان ہے تو اس کے کیا بتانے ہیں مولز یعنی گریم ایٹمز تو گیون میس گریمز میں تو 0.1 گریم ہے 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو گریمز آ جائیں گے ہنڈرڈ اور بٹے میں 28.086 تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ پریارڈک ٹیبل کو ضرور وزٹ کیا کریں کیمسٹری پریارڈک ٹیبل کو ٹچ کیے بغیر صحیح طریقے سے نہیں آتی تو وہاں سے اب سیلیکان کو دیکھیں گے فورتھ گروپ میں پریارڈک ٹیبل کے کاربن سے نیچے سیلیکان اس کی ماس تقریباً 28 ہے تو بٹے میں یہ پوٹ کریں گے تو جواب یہ آتا ہے تو اب ایکسرسائز میں سے آپ لوگوں نے کوئیسٹن نمبر لینا ہے نائنٹین ایکسرسائز سے کوئیسٹن نمبر نائنٹین انیس نمبر سوال اور اسی ٹاپک کے ساتھ ایکزیمپل نمبر سیون یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں نے سالو کرنی ہے تو نہایت سیمپل سے یہ دو کوئیسٹن ہیں آپ سالو کریں گے کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ببارہ اس کو ویڈس ایپ پہ یا یوٹیوب کے چینل میں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تینکیو جی